موسٹی ٹریڈرز کا جو لیمٹ آرڈر ہوتا ہے یا کوئی ٹی پی لگایا ہوتا ہے لیمٹ پہ وہ فیل نہیں ہوتے ان کی پرابلم کیا ہے ان کو کبھی نہ کبھی آپ کو اس طرح کی پرابلم آئی ہوگی بیل فرض آپ نے لیمٹ انٹری لگائی ہے ابھی ماس کوئن ہے پرائز ہمارے پاس اوپن ہے آپ نے اس کی لیمٹ انٹری لگائی ہے 3.10 ٹھیک ہے وہاں سے آپ نے لونگ کرنا ہے یا شورٹ کرنا جو بھی وہ فیل نہیں ہوتی وہاں پر پرائز ہو چلی جاتی ہے لیکن وہ فیل نہیں ہوتی وہ کیا وجہ ہوتی ہے اس سیوڈیو میں آپ کو وہ پرابلم سالو کر کے دکھاؤں گا جیسے کہ ہم اپنے ٹیلی گرام میں سگنل شیئر کرتے ہیں یہ ہماری ریزولٹس ہیں لازٹ ویک پریمیم کے ریزولٹس ہیں جس میں ایک سٹوپ لوز شیٹ ہوا ہے اور ہم نے ایک ٹریڈ پہلے سٹوپ لوز سے یعنی کہ 5% کلوز میں کلوز کر دی تھی اگر آپ نے جوین نہیں کرنا ہے ہمارا ٹیلی گرام جوین کرنا ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اب آتے ہیں ویڈیو پہ اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے مارک پرائز اور لاسٹ پرائز میں آپ غلطی کر رہے ہیں مارک پرائز کا بیوز کرنی ہے لاسٹ پرائز کا بیوز کرنی ہے جب بھی آپ ٹی پیز لگانے جاتے ہیں وہاں پہ مارک پرائز لکھا ہوتا ہے لاسٹ پرائز لکھا ہوتا ہے اور جب آپ چارٹ اوپن کرتے ہیں اگر یہ اوپن ہو گیا ہمارے پاس یہاں پہ کلک کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ جو پرائز یا رہی ہے پرائز کے اوپر ہی آپ کو مارک پرائز لکھا نظر آ رہا ہے مارک پرائز پہ اس طرح کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ لاسٹ پرائز انڈیکس پرائز کچھوڑے انڈیکس پرائز وہ لیکوڈیٹی کے لیے ہوتی ہے پرائز وہ اوپر زیادہ ہوتی رہتی ہے اس کو آپ نے یوز ہی نہیں کرنا ہے آپ نے مارک پرائز اور لاسٹ پرائز یوز کرنا ہے اب مارک پرائز کسی لیے یوز کرنی ہے لاسٹ پرائز کب یوز کرنی ہے اس اوڈی میں آپ کو بتاؤں گا اب اگر آپ مارک پرائز یوز کریں گے تو وہ آپ کی لونگ پوزیشنز میں ہیلپ کرے گی یعنی کہ اگر آپ نے لونگ اوپن کی ہوئی ہے تو وہ آپ کی وہ زیادہ ہیلپ کرے گی اس میں کہ یہ آپ کو ٹی پیز ہیٹ کروائے گی یا جو آپ کی لیمٹ انٹریز ہوں گی وہ اگزیکٹلی فیلڈ ہوں گی مارک پرائز میں اگر آپ جو بھی آپ نے ٹی اوپن کرنی ہے اگر لونگ ہے اس میں آپ نے مارک پرائز یوز کرنی ہے اگر آپ کی ہے شوڑ آپ نے لاسٹ پرائز یوز کرنی ہے اس باوت کو لکھ لیں اور آپ نے اسی طرح یوز کرنی ہے ابھی میں آپ کو ٹی اوپن کر رہے گا دکھاتا ہوں مارکٹ پر پر یہ کرتا ہوں میں ٹی اوپن کر لیتا ہوں یہاں پہ ٹی میری اوپن ہوگی ٹی اوپن ہونے کے بعد اب دیکھیں یہاں پہ سٹاپ لوس ٹھیک ہے یعنی کہ ٹیک پروفٹ اور سٹاپ لوس لگانے لگے ہیں اب یہاں پہ اگر یہ دیکھیں ٹیک پروفٹ لگانا ہے سٹاپ لوس لگانا ہے یہاں پہ اگر آپ کا لونگ ہے یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے مارک پرائز سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ کی لونگ ہے ٹھیک ہے اور چارٹ سے بھی آپ کا وہی آپ کی مارک پرائز سیلیکٹڈ ہو اگر آپ کی لونگ پوزیشن ہے اگر آپ کی شورٹ پوزیشن ہے تو لاس پرائز سیلیکٹڈ ہو آپ کو یہ باتیں سو میں لگ رہی ہوگی یہ امپورٹنٹ باتیں ہیں کوئی بھی نہیں بتاتا اب صرف اپنے ذہن میں ایک دو بارے ان کو یوز کر کے دیکھیں شورٹ میں آپ نے لاس پرائز یوز کرنی ہے لونگ میں مارک پرائز یوز کرنی ہے بات ختم بس اسی طرح آپ نے آگے رہتے جانے ٹریڈ کرنی ہے اب یہاں پہ مارک پرائز سٹوپ لوس ٹیک پروفٹ تب بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے یہ دیکھیں میرے اب لونگ ہے یہاں پہ میرے مارک پرائز سیلیکٹڈ ہوگا اگر میرے پاس یہ شورٹ ہوتی میں اس میں لاس پرائز سیلیکٹ کرتا یعنی کہ لاس پرائز میں اس میں سیلیکٹ کرتا یہ اسی طرح آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے ذہن میں بٹھانا ہے لیمٹس پہ آپ ٹریڈ لیتے ہیں یعنی کہ لیمٹ پہ یعنی کہ آپ کرتے ہیں لیمٹ پہ ہی لونگ کرتے ہیں یعنی کہ شورٹ کرتے ہیں لیمٹ پہ ہی ٹی پیز اور سٹوپ لوس لگاتے ہیں تب آپ کو یہ چیزیں آنی چاہیے ہیں کونسی کب یوز کرنی ہے یہ ویڈیو اگر آپ میں ویڈیو میں آپ کو تھوڑا سا بھی نالج ملے ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کا شیئر کر دیں اور اس طرح کی نالجیبل ویڈیو ہمارے چینل پہ پڑی ہوئی ہے اور اور بھی آئیں گی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں ابھی تک ہمارے ٹیلیگرام جوائن نہیں کیا تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا